الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ حدیث پاک کا مفہم ہے جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کسرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اوصاف کمالات شان عظمت اس کا اظہار قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں آپ کے سیرت کے واقعات میں ملتا ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے علم غیب بھی جانتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم بھی جانتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ذکر کیا پیارے یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں تو یہ علم غیب کے بارے میں بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو علم غیب نہیں ہے تو وہ اللہ پاک کا چونکہ علم جو ہے وہ ذاتی ہے اور حضور علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کا عطا کرتا ہے جب یہ فرق واضح ہے تو پھر برابری ہو ہی نہیں سکتی اور اللہ پاک کا ازلی ہے ابدی ہے اللہ پاک کا ذاتی علم ہے اللہ کو کسی نے نہیں دیا اور جس کو جتنا جو دیا اللہ نے دیا تو یہ ایک آیت مبارک ہے قرآن پاک میں سورہ جن میں اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ غیب کا جاننے والا اللہ کسی اور کو غیب عطا نہیں کرتا اللہ من ارتدہ مرسول مگر جس رسول کو چاہے سورہ علی عمران میں فرمایا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا كِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِرْرُسُلِهِ مَنْ يَشْعَا یہ عام لوگو اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں علم غیب پر متعلق کر دے ہاں اللہ چن لیرتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا کی اور اس کے بہت سارے واقعات کتابوں میں بیان احادیث مبارکہ میں بیان کی گئے قرآن پاک کی اور بہت سی آیتوں میں اس کا علم کا تذکرہ اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جیسا کہ جنگِ بدر کے بعد کا ایک واقعہ یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا جاتا ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عباس ہمارے بھانجے ہیں لہذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں لیکن یہ درخواست منظور نہ ہوئی کیونکہ حضور علیہ وسلم کے چچا بھی تھے یہ حضرتِ عباس قریش کے ان دس دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکرِ کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو جنگِ بدر سے پہلے مسلمان نہیں تھے اور یہ جنگِ بدر میں لشکرِ کفار کے راشن کی جن دس لوگوں نے ذمہ داری لی تھی ان میں سے تھے حضرتِ عباس کے پاس بیس اوکیاں سونا تھا یہ ایک پیمانہ ہے جیسے ہمارے ہاں تولے اور سیر اور اس طرح کر کے تول کا ایک پیمانہ ہے چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرتِ عباس کی باری نہیں آئی تھی اس لئے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا اس سونے کو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت میں شامل فرما لیا تو حضرتِ عباس سے فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارس اور اپنے حلیف اطبہ بن عمر ان چار اشخاص کا فدیہ ادا کریں حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے میں کہاں سے فدیہ ادا کروں علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا چچا جان آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگِ بدر کے لئے روانہ ہوتے ہوئے اپنی بیوی یعنی میری چچی ام الفضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ غیبی خبر سنی تو کہا کہ قسم اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا چنانچہ حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ بھی ادا کر کے رہائی حاصل کی پھر اس کے بعد حضرتِ عباس حضرتِ عقیل حضرتِ نوفل تینوں مشربہ اسلام ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غیبی خبر کو سن کر حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو حق نبی پہچان لیا کہ یہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے ایسے غیب کے خزانے عطا کیے ہوئے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر میرا باپ اور دوسرے روسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا عمیر نے کہا اے صفوان تم سچ کہتے ہو میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے میرے عزیز و قارب بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں جنگِ بدر میں شکست ہوئی تھی کفار کو اور عمیر نے کہا میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے اگر میں کرزدار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دھوکے سے اچانک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر کے فرار ہو جاتا یہ سن کر صفوان نے کہا اے عمیر تم اپنے کرد اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو میں خدا کے گھر میں اہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا کرز ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا زہر میں بجائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا جب مدینہ پاک میں مسے نبی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلہ دبائے اور گردن پکڑے میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کس ارادے سے آئے ہو جواب دیا اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا عمیر تم کہہ رہے ہو میں بیٹے کو چھڑوانے آیا ہوں کیا تم نے اور صفوان نے ہتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی عمیر یہ غیب کی خبر سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی ادھر مکہ میں صفوان جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قتل کی خبر سننے کے لیے بے قرار تھا اور دن گن گن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا مگر جب اس نے اچانک یہ سنا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو فرت حیرت سے اس کے پون نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ کھلا گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غیبی خبریں دیتے ہیں اور غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مکہ پاک آئے جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اب وہ کافروں کی جان کے دشمن ہو گئے اور بے خوفی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ مکہ پاک میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلامی سے بڑے بڑے کفار کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالہ ہو گیا اور یہی صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبروں کا اعلان بھی کیا بہت ساری خبریں تو قرآن پاک میں ہیں جن میں سے قرآن پاک میں آپ نے پڑا ہوگا جس میں اللہ پاک جللہ شانہو نے سورہ روم کے اندر اور یہ سورہ روم کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر ایک تا چار میں فرمایا رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برسوں میں اب یہ اس وقت تصور بھی نہیں تھا ایسی غیبی خبر قرآن نے دی اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے گئے تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے اگر وہ تم کو سرزمین مکہ سے گھبرا چکے تاکہ تم کو اس سے نکال دیں تو وہ اہل مکہ تمہارے بعد بہت ہی کم مدت تک باقی رہیں گے اور یہ پیش کوئی ایسی حرب بحرب پوری ہوئی کہ ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین نے کفار قریش کے سرداروں کا خاتمہ کر دیا اور کفار مکہ کی لشکری طاقت کی جڑ کٹ گئی اور ان کی شاک و شان و شوقت کا جنازہ نکل گیا پھر ہجرت کے بعد تریسی طرح قرآن پاک میں مسلمانوں کے ایک دن شہنشاہ ہونے کا ذکر بھی ہے اب یہ بھی ہجرت کے بعد ہے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے خدا نے ان سے وعدہ کیا ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا اور جو دین ان کے لئے پسند کیا اس کو مستحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا یہ بہت پہلے قرآن نے پیشنگوئی کر دی تھی اور یہ پیش پیشگوئی جو تھی یہ سچ ثابت ہوئی فتح مکہ کی پیشگوئی ہجرت کے کچھ عرصہ بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تھی اور یہ سورہ نصر نازل ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو یہ پہلے سے بیان کر دیا اور سن آٹھ ہجری میں جا کے سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا تو کتنا عرصہ پہلے اس کا ذکر کر دیا جنگ بدر میں فتح کا اعلان کر دیا اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اہد نبوی کے بعد کی لڑائیوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے پھر اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی جو ہے وہ غیب کی خبریں پہلے سے بیان گئی صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم انقریب قسطنطنیہ کو فتح کرو گے کیسر و قسرہ کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے دست تصرف میں ہوں گی مصر پر تمہاری حکومت کا پرچم لہرائے گا تم سے ترکوں کی جنگ ہوگی جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گا ان جنگوں میں تم کو فتح مبین حاصل ہوگی یہ اس وقت کیا جب مسلمان بے سرو سامانی کی عالم میں تھے مسائب و آلام میں تھے نہتے فاقہ کش بے سرو سامانی کا عالم تھا اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کو ایسی غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ کیسر و قسرہ کے جاب پر حکومتوں کا تختہ الٹ دیا جائے گا اور پھر وقت آیا تاریخ گواہ ہے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی یہ سب غیب کی خبریں عالم ظہور میں آئیں اور کیسر و قسرہ کی بربادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان کر دیا صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد میں ہے فرمایا اِذَا حَلَقَ قِسْرَ فَلَا قِسْرَ بَعْدَهُ وَإِذَا حَلَقَ قَيْسَرُ فَلَا قَيْسَرَ بَعْدَهُ وَاللَّذِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِعْدِهِ فرمایا کہ جس رب کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے وہ جان ہے لَتُنْفَقَنَّ قُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا جب کسرہ حلاق ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرہ نہ ہوگا جب کیسر حلاق ہوگا اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا اور اس ذات کی قسم اس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے خرج کیے جائیں گے دنیا کا ہر مرح حقیقت کا گواہ ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں کسرہ اور کیسر کی سلطنت ختم ہوئی اور نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں دنیا نے واضح دیکھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے یمن شام اور عراق کے فتح ہونے کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ لوگ اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال اور متبعین کو لے کر مدینہ سے یمن چلے آئیں گے حالانکہ مدینہ ہی کا قیام ان کے لئے بہتر تکاش وہ لوگ اس بات کو جان لیتے پھر شام فتح کیا جائے گا تو ایک قوم اپنے گھر والوں اور اپنے پیروی کرنے والوں کو لے کر سواریوں کو ہنکاتے ہوئے مدینہ سے شام چلی آئے گی حالانکہ مدینہ ہی ان کے لئے بہتر تکاش وہ لوگ جان جاتے پھر عراق فتح ہوگا فرمایا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جلد اول میں صفحہ چار سو پنتالیس پر فرمایا پھر عراق فتح ہوگا یمن پھر شام کی فتح پھر عراق کی فتح کی خبر کئی سال پہلے دیتے ہوئے فرمایا تھا تو لوگ اپنے گھر والوں جوان جو ان کا کہنا مانیں گے ان سب کو لے کر سواریوں کو ہنکاتے ہوئے مدینہ سے عراق آ جائیں گے حالانکہ مدینہ ہی کی سکونت ان کے لئے بہتر تھی کاش وہ اس کو جان لیتے یمن آٹھ ہی چری میں فتح ہوا شام اور عراق اس کے بعد فتح ہوئے لیکن غیب جاننے والے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبریں دے دی تھیں جو حرف بحرف پوری ہوئیں ہمارے غیب دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو مدنی چینل کے ناظرین اب غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیبی خبریں دیں اور ان میں فتح مصر کی بشارت بھی دی تھی بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نوں کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تم لوگ ان قریب مصر کو فتح کرو گے اور وہ ایسی زمین ہے جہاں کا سکہ کی رات کہلاتا ہے جب تم لوگ اس کو فتح کرو گے تو اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بشارت دی اور یہاں تک بیان کر دیا تھا فرمایا کہ ان سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ تمہاراں ان کے درمانے ایک تعلق و رشتہ ہے وہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نا مصر کی تھی جن کی اولاد میں سارا عرب ہے اور پھر اشارت فرمایا تھا جب تم دیکھنا کہ وہاں ایک اینٹ بر جگہ کے لیے دو آدمی جھگڑا کرتے ہیں تو تم مصر سے نکل جانا چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آنکھ سے مصر میں یہ دیکھا کہ عبد الرحمن بن شرجیل اور ان کے بھائی ربیہ ایک اینٹ بر جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق مصر چھوڑ کر چلے آئے تھے یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے یہ مصر فتح ہونے اور وہاں ایک اینٹ بر جگہ کے لیے جھگڑا کرتے ہیں لوگوں کا بھی ذکر پہلے سے فرما دیا تھا تو یہ غیب دا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیبی خبریں تھی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہیں وہ نے اپنی امت سے کئی سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا صحابہ سے فرمایا قیامت سے پہلے چھ چیزیں گن رکھو میری وفات بیت المقدس کی فتح پھر تعون کی وبا اس قدر مال کی کسرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو سو دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا اور پھر فرمایا ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہوا ہو پھر فرمایا تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک سلو ہوگی اور رومی اہد شکنی کریں گے وہ اسی جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی یہ صحیح بخاری کی پہلی جلد میں یہ چھے خبریں پہلے سے بیان کر دیں اور بیت المقدس کی فتح کا ذکر پہلے سے کر دیا اور وہ بیت المقدس پھر بعد میں فتح ہوا تھا حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے یہ بار کا رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا تو ایک شخص نے فاقع کی شکایت کی پھر ایک دوسرا شخص راستوں میں ڈاکہ زنی کا شکوا کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اگر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم یقیناً دیکھو گے ایک پردہ نشین اکیلی اور ہیرہ سے چلے گی اور مکہ آ کر کعبے کا تواف کرے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا اور پھر وہ منظر دیکھا انہوں نے اور یہ ساری خیب کی خبریں سچ سامنے آئیں فتح خیبر سے پہلے خیبر کی جنگ میں کئی دن سے فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دے دی کہ فاتح خیبر کون ہوگا اور وہ تھے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم پھر ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا تذکرہ کیا کہ حضرت صفینا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمو میرے بعد تیس سال تک خلافت رہے گی پھر مشکل شریف میں ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ستر ہجری کے شروع اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو اسی طرح حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے تھے کہ مجھے یہ یہ جوہنا وہ سن نہ دیکھنے پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس کی خبر دی تھی یہ یزید پلید جو تھا اس کی حکومت شروع ہوئی پھر اس نے حضرت امام عالی مقام پر ظلم کی ہے اور یہ ساری چیزیں پہلے سے روایتوں میں بیان کر دی گئی تھی اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ہے میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو سنا کر فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو تو میں ان لڑکوں کے نام بتا سکتا ہوں وہ فلان کے بیٹے اور فلان کے بیٹے ہیں یہ صحیح بخاری کی پہلی جلد میں صفہ پانچ سو نو پر بابے یہ علامات نبوت میں یہ خبریں بیان کی گئی ہیں کہ نبی غیب دان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ غیبی خبریں پہلے سے بیان کر دی تھی تھی تاریخ اسلام کی گواہ ہے کہ ستر ہجری میں جو بنو میعہ کے کم عمر حاکموں نے فتنے برپا کیے اور یزید پلید نے جو 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 تباہی مچائی تھی اور جو جو خرافات کی تھی علیہ وآلہ تعالی اس طرح نبی غیب دان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے جو وہ صحابہ اکرام کو جنگ کے میدان میں لے گئے تھے اور چھڑی سے لکیر کھینچ کر بتایا یہ فلان کافر کی قتلگاہ یہ ابو جہل کی قتلگاہ ہے فلان سردار یہاں مرے گا صحابہ اکرام کا بیان ہے ہر سردار قریش کے قتل ہونے کے لیے آپ نے جو جو جگہ بیان فرمائی تھی اسی جگہ اس کافر کی لاش خاک و خون میں لتڑی ہوئی پائی گئی یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں بھی دے رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا کون کب مرے گا کس کی وفات کب ہوگی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا واقعہ مشہور ہے نا حضور علیہ السلام نے اپنے وسال زہری سے پہلے نے بلایا تھا پہلے کچھ ان کے کان میں کہا رو پڑی پھر کہا تو مسکرا پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سے ابھی بھی عائشہ صدیقہ نے یہ سبب پوچھاتا تو انہوں نے بتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے وسال زہری کی خبر دی پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بھی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا چھ ماہ کے بعد یہ آپ کا بھی وسال ہو گیا تھا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسال کی بھی خبر پہلے سے دے دی تھی حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کئی سال پہلے اہد پہاڑ پر کھڑے آپ نے دے دی تھی صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ اہد پر تھے اور آپ نے فرمایتا ہے اہد تھیر جا زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا ہے اہد تھیر جا یقین رکھ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں اور وہ کون تھے دو شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب سے پہلے سے خبر دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ نے پہلے سے بیان کر دی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتحان کی آپ نے خبر پہلے سے بیان کر دی تھی حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جہا القریم کی شہادت کی آپ نے خبر پہلے سے بیان کر دی تھی حضرت سعید بن ابی وقیاس کے لیے آپ نے خوشخبری بیان کر دی تھی اور جب یہ حج کے بعد سفر میں شدید بیمار ہوگے امید نہیں رہی تھی زندگی کی تو بڑی بیچانی تھی تو کہا کہ میری حجرت نامکمل رہ جائے گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کیلئے تشریف لائے تو فرمایا تم ابھی نہیں مروگے تمہاری بڑی لمبی عمر ہوگی تم سے بہت لوگوں کو نفع ہوگا اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا یعنی یہ بہت غیر مسلموں کو آپ نے شکستیں دیں اور مسلمانوں کو بہت نفع پہنچا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کو پھر ایک حجاز کی آگ کا ذکر صحیح مسلم میں ہے جس کا آپ نے پہلے سے بیان کیا وہ بھی آپ کے خبر غیب کی خبر سچ دیکھی گئی فتنوں کے علمبرداروں کا آپ نے ذکر کیا فتنوں کا بیان کیا قیامت کے واقعات قیامت والی تو اتنی حدیثیں روایتیں ہیں آپ نے گن گن کے نشانیاں بیان کی دجال کیسے آئے گا وہ کیسا ہوگا کیا کرے گا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو کیسے آپ کا ظہور ہوگا وہ کون ہوں گے ان کا نام کیا ہے ان کی اتباع کیسے کی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے کیسے تشریف لائیں گے آسمان سے کیسے اتریں گے دمشق کی جامعہ مسجد کا مشرقی منارہ تک بیان کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح فرشتوں کے پروں پر آئیں گے امام مہدی مسلح پر ہوں گے حضرت عیسیٰ کے لئے مسلح خالی کریں گے حضرت عیسیٰ ان کو امامت کے لئے آگے بڑھائیں گے ایک خبر بیان کر دیا قیامت کی آپ روایتیں پڑے قربے قیامت کی نشانیاں پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں بیان فرما دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ علوم غیبیہ کے خزانے بھی عطا کیے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری غیبی خبریں آپ نے پہلے سے دی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے فتنوں کا ذکر کیا ہے آج ہم بہت سارے فتنیں دیکھ رہے ہیں شراب آم ہو گئی بدکاری آم ہو گئی سود آم ہوتا جا رہا ہے بے حیائی آم ہو رہی ہے اور جب ایسی چیزیں آم ہو جائیں تو عذاب آندیوں سرخ آندیوں زلزلوں زمین میں دھنسنے اس طرح کا واقعات اور اس طرح کی روایتیں اور خبریں بھی آپ نے دی ہیں ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے یہاں عشق رسول بڑھتا ہے آپ کے علم غیب کی شان کو سن کے وہیں ان غیبی خبروں میں جو قیامت اور قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں ہم اپنے لئے عبرت اور اپنے لئے عمل اور اپنے آپ کو اطاعت کی طرف لانے کا ذہن بنائیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوا آئندہ مزید ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کچھ واقعات اور کچھ باتیں لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں وما علینا اللہ البلاغ المبین